بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشاہ اللہ صاحبانِ ذوق ہیں سعداد کی خدمت میں بیٹھنے والے اور صاحبانِ سخن لوگوں کی خدمت میں بیٹھنے والے ہیں تو اس لیے یہ چنیدہ اشار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ان اشار کو بھی محبت سے سن لیجئے حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں ارے کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا پڑھئے حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں منتخب شعر پڑھ رہا ہوں بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آپ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آپ بھی سکتے ہیں یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں اور حاصل کلام بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کریں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کریں اب کوئی لب خموش نہ رہے وہ سکتے ہیں دور عقیدی کا اظہار کر لیں ہاتھوں کو بلند کر کے ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام اور محبت سے ہر ایک غلام ہاتھ ایک بلند کر کے سب کہلیں ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام ہر ایک غلام ہر ایک غلام ہر ایک غلام جانتے ہیں اور ایک اور طرح سنیے بروز حشر شفاعت کرے گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ اگر ہوا یہ عقیدہ جانتے ہیں اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نات سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نات سنانا ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ اگر ہوا یہ یہ بھی مکن نہیں ہے مختصرا میں پیش کر دیتا ہوں ایر وائی کیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں حضرت تشریف لائے میرے اس پروگرام میں اس میں یہ منقبت میں نے پیش کی اور اس کا بہت لطف انہوں نے لیا اور گھر جانے کے بعد دوبارہ پھر مجھے کال کی اور کہا کہ وہاں تو میں نے دعات آپ کو دے دی تھی پروگرام میں لیکن اب میں دوبارہ دعات دینے کے لئے کال کر رہا ہوں درودِ پاک پڑھ لیئے ایک دفعہ رسول اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ حضرتِ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ آہ میرے حادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہے میرے حادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہے میرے مونس میرے حمدم میرے مونس میرے حمدم مونس میرے غم خواجہ ہے میرے سردار خواجہ ہے اس شعر کا خاص طور پر ذکر کیا حضرت نے اور شعر سنیئے رہا محبت سے کہہ دیں اللہ سبحان اللہ محبت کرiens محبت کا کسے دعوی نہیں محبت کا کسے دعوی نہیں zارے سلاسل میں میں ارے کہاں بس چشتیوں کے کافلہ سالا رخا جا ہے کہاں بس چشتیوں کے کافلہ سالا رخا جا ہے کہاں بس چشتیوں کے کافلہ سالا رخا جا ہے کہاں بس چشتیوں کے کافلہ سالا رخا جا ہے میرے غم خار خا جا ہے میرے سردار خا جا ہے میرے سردار خا جا ہے اور یہ حقیقت ہے صوفیہ اکرام اور خاص طور پر ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان سے نسبت رکھنے والے یہ جتنے بھی طریقت کے علم بردار تھے یہ بنیادی طور پر شریعت کے علم بردار تھے اور جن آستانوں پر جن بذرگوں میں یہ جھلک نظر آتی ہے وہیں پہ ہی حضور خاجہ صاحب کا فیضان بھی ہے اور حضرت دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ تھے اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ تھے محبت سے درہ کہہ دیجئے سبحان اللہ جو خاجہ صاحب کا فیضان ہے اس کا عکس ان کے علم میں ان کے عمل میں اور ان کی گفتگو میں نظر آتا تھا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ رحیم الہوز ہر دم پاسداری دین احمد کی رحیم الہوز ہر دم پاسداری دین احمد کی ارے طریقت میں طریقت میں شریعت کے علم بردار خاجہ اور میرے آقا کو جس جانب سے آئی تھی ہوا تھنڈی اسی خیتے پہ سرور نائب سرکار خاجہ ہے اسی خیتے پہ سرور نائب سرکار خاجہ ہے میرے گھم خار خاجہ ہے